ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس طرح سے آپ کوپی رائٹ اونر کو ایک پروپر وی میں اسے کریڈٹ دے سکتے ہیں فرنڈز ویسے تو آپ کو کافی سارے لوگوں نے کئی طریقے سے بتایا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کسی بھی کوپی رائٹ اونر کو اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں جس سے کہ آپ پہ کبھی بھی کوپی رائٹ سٹرائک نہ ہے لیکن فرنڈز آج میں آپ کو ایک یونک طریقہ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ کسی بھی کوپی رائٹ اونر جیسے کہ اگر آپ کسی کا میوزک ہیوز کرتے ہیں کسی کے فوٹوز ہیوز کرتے ہیں پھر کسی کا شورٹ ویڈیو ہیوز کرتے ہیں اپنے کسی بھی ویڈیو میں تو آپ اس کو کس طرح سے پروپر وی میں اسے کریڈٹ دے سکیں گے سو فرنڈز زیادہ جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہوگا تو چلی فرنڈز یہاں سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر لیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے کسی بھی اوریجنل اونر کو اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں سمپل یہاں سے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میں یہاں سے ویڈیو کو پبلش نہیں کروں گا یہاں پر انلسٹیڈ ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر اس ویڈیو کو مجھے پبلش نہیں کرنا یہ کبل ڈیمو کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تو سمپل یہاں سے میں ایک اپنی ویڈیو کو سیلیٹ کر لیتا ہوں تو کچھ ٹائم میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی ویٹ کرتے ہیں سو گائز ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اوریجنل اونر کو کیسے دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس two option رہتے ہیں فرسٹ جو option ہے وہ یہ ہے ویڈیو کے اوریجنل جو بھی اونرز ہے تو اس کو کریڈٹ دیں اس کے علاوہ فرنڈز آپ کو یہاں پر ایک اور option مل جائے گا ویڈیو کریڈٹ تو یہ option انہی لوگوں کے ہوگا جس کے 5000 پلس سبسکرائبر ہوں گے جس کے پاس ہزار سبسکرائبر سے اگر کم ہیں سبسکرائبر تو پھر اس کے پاس یہ option نہیں ہوگا تو فرنڈز اگر آپ کے پاس یہ option آ رہا ہے تو سمپل آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر add role پہ کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں کافی ساری category ہیں جو بھی آپ کے category match ہوتی ہے آپ کے ویڈیو سے اگر آپ کے ویڈیوز میں کسی کا copyrighted music ہے یا پھر copyrighted short video ہے یا پھر کچھ اور ہے تو وہ یہاں پر کافی ساری category ہیں تو ہم select کر سکتے ہیں فلحال تو جو میں نے ویڈیو upload کیا ہے اس میں میں نے ایک song کو use کیا ہے تو سمپل مجھے یہاں سے music پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر مجھے جس سے بھی میں نے اس ویڈیو کو لیا ہے تو اس کا یا تو پھر مجھے channel کا name لکھنا ہوگا اور یا پھر مجھے اس کے channel کا you are ad لالنا ہوگا تو چلی فینڈز یہاں پر جو میرا song ہے اس کا جو بھی original owner ہے تو اس کا میں یہاں پر name ڈال دیتا ہوں تو فلحال تو یہ جو song ہے یہ ہے ایروز music کا song سمپل یہاں پر ایروز لکھتا ہوں تو یہاں پر یہ تو ابھی دکھائی نہیں دے رہا تو چلی فلحال ہم چلتے ہیں اپنے new tab کھول لیتے ہیں اس میں youtube کھول لیتے ہیں اور اس میں ایروز now کو search کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایروز now کا جو official channel ہے ان کا تو وہ یہاں پر آ چکا تو سمپل ہمیں یہاں پر click کرنا ہوگا اور اس کا جو بھی url ہے اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے youtube channel پر اور یہاں پر add role میں جو music کے سامنے ہمیں url ڈالنا تھا تو یہاں پر اس کو paste کر دیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایروز now کا official channel ہے وہ یہاں پر show ہو رہا تو سمپل ہمیں اس پر click کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر آپ اور کسی کو credit دینا چاہتے ہیں جیسے کی director کو credit دینا چاہتے ہیں actor کو credit دینا چاہ رہے ہیں یا پھر producer کو credit دینا چاہتے ہیں یا پھر writer sound designer اس میں بہت سارے option ہے جو بھی آپ جس کو بھی credit دینا چاہتے ہیں تو سمپل اس کو آپ کو یہاں سے select کرنا ہوگا اس کے بعد اس کا جو بھی channel ہے اس کا جو بھی name ہے تو وہ یہاں پر آپ کو add کرنا ہوگا تو فلال میں اس کو یہاں پر ایروز now کو ہی رہنے دیتا ہوں اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہمیں اپنے ویڈیو کی description میں بھی اس کا credit دینا ہوتا ہے تو فلال یہاں پر آپ کا جو بھی ویڈیو کا description ہے سب سے پہلے آپ اس کو یہاں پر لکھ دیجئے اور اس کے بعد یہاں پر credit لکھ دیتے ہیں اور credit کے نیچے آپ کو جس کو بھی credit دینا ہے تو اس کو یہاں پر آپ کو mention کرنا ہوگا جیسے کی music تو music میں یہ ایروز now کا music ہے اسی کا song ہے تو یہاں پر میں نے music کے سامنے ایروز now لکھ دیا اس کے علاوہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں movie اور movie کے سامنے مجھے لکھنا ہوگا منہ مایکل کیونکہ یہ منہ مایکل کا song ہے اس کے علاوہ ہم چاہیں تو یہاں نیچے لکھ سکتے ہیں lyrics اور اس کے سامنے جس نے بھی lyrics کو لکھا ہے تو اس کو ہم یہاں پر credit دے سکتے ہیں تو friend یہ تو ہو گئی song کی بات song میں اگر ہم create دیں گے تو ہمیں اسی طرح سے دینا ہوتا ہے music لکھ دیتے ہیں music company لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم movie لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاہیں تو یہاں پر جو actor ہیں ہمارے جو بھی heroes ہوتے ہیں heroine ہوتے ہیں ان کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر lyrics لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ producer لکھ سکتے ہیں director لکھ سکتے ہیں تو ان سب کے نام لکھ سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں friends اگر ہم کسی channel کا کوئی material use کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں like میں use کر لیتا ہوں کسی اپنے جیسے ہی channel کی ویڈیو کو اپنی ویڈیو میں تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر credit لکھنا ہوگا credit لکھنے کے بعد پر یہاں پر مجھے لکھنا ہوگا اس channel کا name جس channel کا بھی میں نے کوئی ویڈیو اگر use کیا ہے اپنی ویڈیو میں اور اس کے channel کا مجھے link دینا ہوگا اور ساتھ ہی یہاں پر ایک دو line ہم اور لکھ سکتے ہیں جیسے کی thanks for sharing your videos یا پھر اور بھی کئی چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک line آپ کو بہت ہی important ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھنی ہوگی تو فلال یہ میرا طریقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کی کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو میں credit دیتے ہیں تو فلال میں اگر کسی کا بھی کوئی چیز بھی اگر use کرتا ہوں تو اس میں میں ایک line تو جرور ہی mention کر دیتا ہوں وہ line یہ ہے friends I have used your video material in my videos if you feel bad please firstly contact me after take any action thanks تو اس line کا یہی مطلب ہے میں نے آپ کا video use کیا ہے اور اگر آپ کو برا لگا ہو تو please آپ firstly مجھ سے contact کریے اس کے بعد ہی کوئی action لیجئے تو اس سے کیا ہوگا friends اگر آپ کسی کا بھی کوئی بھی data اپنی ویڈیو میں use کرتے ہیں اگر وہ اس line کو پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ بندہ کوئی genuine ہے اس نے میرا جو بھی ویڈیو اگر اپنی ویڈیو میں use بھی کیا ہے تو اس کا credit بھی دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ پہلے مجھ سے contact کریے اس کے بعد کوئی بھی action لیجئے تو اس سے کیا ہوگا friends اگر کسی کو ہمیں copyright دینی ہے تو سب سے پہلے وہ ہمیں بتا دے گا کہ بھائی اپنے چینل سے یہ چیز delete کر دو ورنہ میں تمہیں copyright دے دوں گا اس سے آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے چینل پر copyright نہیں آئے گی آپ اس سے پہلے ہی اپنی اس ویڈیو کو delete کر دیں گے اس کے علاوہ friends میں نے آپ کو first method بتایا تھا جس میں ویڈیو کا credit جو ہے وہ ہم یہاں پر یہ والا جو ہمیں tab ملتا اس میں دیتے ہیں تو اس میں اگر ہم کسی کا music use کر دیں تو اس کا music کا channel جو بھی ہے تو وہ یہاں پر اسے add کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر add role میں جا کے ہمیں بہت سارے option مل جاتے ہیں subscribe بھی کر سکتے ہیں تو ملتے کسی نیکشن ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you friends